بسم اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر بغدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں یہ غموں کا سال رہا ہے ان دو سالوں میں بے شمار اہل اللہ صاحبان علم و فن ہمارے درمیان سے اڑتے چلے گئے انہیں عظیم شخصیتوں میں سے ایک شخصیت آج اس داری فانی سے داری بقائی کی طرف کوچھ کر گئی جنہیں دنیا خلیفہ حضور مفت عاظم ہند خلیفہ احسن العلماء حضرت علامہ مفتی محمد لطف اللہ قادری علی گڑی سمم مدھاوی علی رحمت رزوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے مفتی محمد لطف اللہ قادری علی گڑی علی رحمت رزوان قصبہ جلالی زلہ علی گڑھ میں ونی سو پچیز کو جناب منشی عبد الرحمن مرہوم کے اکر پیدا فے مدرسہ حافظیہ سعید دادوں زلہ علی گڑھ میں اتدائی تعلیم حاصل کی دارالوں مظہر اسلام مسجد بی بی ساسر بریلی شریف اور جامعہ شرفیہ مبارک پور میں علی تعلیم مکمل فرمائی اس کے علاوہ آپ نے علم فازل اور ایچم بی اچار ایل ایم پی آل انڈیا ہومی پیوٹک رجشٹر ڈاکٹر تھے تعلیم و تربیہ سے فراغت کے بعد آپ نے بحصیت صدر المدرسین تقریباً چھ برس تک مدرسہ اشاعت الحق حضوانی زلان انیتال میں درس نظامی پڑھاتی رہے اس کے علاوہ آپ نے آگرہ کی مشہور احمدیہ انفیا انٹر کالیج میں مولیم دینیات کے حصے سے بھی خدمات انجام دی آپ کی شادی جناب چودری رحمت اللہ عرف قلو چودری مرہوم کی دختر نیک اختر محترمہ حسینہ خاتون کے ساتھ ہوئی آپ کے اولاد و امجاد میں علحاج مولوی حافظ اقاری محمد برکت اللہ قادری صاحب تین شہزادیاں زینت بھی اشرت بھی رحمت بھی ہیں آپ نے حضور صدر شریف مفتی امجد علی حضور مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان حضور حافظ ملت عبدالعزیز محدیس مبارک پوری حضور صدر افازل اور حضور احسن علماء جیسے اکابرین و اصلاح کی صحبت سے فائز پائی آپ کو حضور مفتی آزم ہند اور حضور احسن علماء سے شرف خلافت حاصل ہے آپ نے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان فازل بریولی علیہ الرحمن الرزوان کے دست حق پرست پر بیج فرمائی مفتی لطف اللہ قادری اصلاح کی یادگار اخلاق کے پیکر دنیاوی لالش سے دور تھے آپ نے دنیاوی لالش سے دور رہ کر مسلسل کئی سال تک مطرح کی مختلف اداروں میں خدمت انجام دی اور تقریباً پانچ مساجد و مدارس دنیا کی بناڑا لی مفتی لطف اللہ قادری اور رحمت الرزوان فتوہ نویسی کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف مقامات پر تبلغی دعوتی اور دینی دورے فرماتے رہے آپ کے ساری زندگی دینی مدارس و مساجد کا قیام با علم و عمل زندگی گزارنا رہا اور تقریری اور تحریری طور پر دین کی خدمت فرکرتے رہے مفتی لطف اللہ قادری علی رحمت الرزوان طبی دعوتی تبلغی مشروفیات کے ساتھ تصنیفی خدمات بھی انجام دی جن میں ملات شرف نماز جنازہ قربانی واقعہ جیسے اہم ضروری کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی وقت اسے پہلے مفتی لطف اللہ قادری صاحب کے تمام فتحوں کو اکٹھا کر کے اس کو شائع کیا جائے تو دنیا اہل سنت پر احسان عظیم ہوگا مفتی لطف اللہ قادری شریعت اسلامیہ کے حکام پر عمل کرتے ہیں اور اپنے اصلات کے طریقے حق پر گامزن رہ کر خلاف شراء کاموں سے بچتے ہوئے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو بچانے میں مستقیہ اہل سنت اور امت کے اتحاد و فروغ میں ہمیشہ کوشہ رہے مفتی صاحب دارالفتا کے نام سے میٹا گیٹ شہر متھورہ میں آپ کا دارالفتا قائم رہا بلاخر تنمیز صدر شریعہ و خلیفہ حضور مفتی آزم و حضور احسر علماء حضرت علامہ مفتی محمد دفلہ قادری مفتی آزم شہر متھورہ بتاریخ چوبیس میں دو ہزار اکیس کو با وقت قریب پونے دس بجے اس دار فانی سے رہلت فرما گئے آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے خلیفہ حضور تاجو شریعہ حضرت علامہ مولانا محمد برکتاللہ قادری خاضی شہر متھورہ نے پڑھائی آپ کی نماز جنازہ پچیس میں بعد نماز زہر پواری روڑ عدقہ ماریرہ شریف میں ادا کی گئے مفتی آزم و قاضی شہر متھورہ حضرت علامہ مفتی محمد دفلہ قادری علیہ رحمت و عزوان کی اصال پر سید نجیب حیدر نوری سجادہ نشین خانقہ برکاتیہ ماریرہ شریف پچین الفاظ میں تازیتی پیغام اپنا جاری فرمایا مفتی صاحب قبلہ سے خانقہ برکاتیہ کا بڑا امیر تعلق تھا اس کی ایک وجہ تو ان کا ماری رفی ہونا تھا اور دوسری وجہ انتیاہی درجہ کے شریف النفس حلیم متخی اور خاندان برکات کا مخلص ہونا تھا مفتی صاحب قبلہ کو اللہ تبارک تعالی نے عمر طویل عطا فرمائی اور ایسا فصل فرمایا کہ آخری سانس تک ہمارے مفتی صاحب ملت کی قیادت اور دین کی خدمت کا پرچم تھامے رہے حضرت مفتی صاحب قبلہ کا ایک نیاہیتی اہم اور امتیازی وصف ان کی چرات مندی اور احق کوئی تھا اور یہی بات تھی کہ شہر مطورہ میں مسلمانوں کا بھرم ان کے دم سے قائم تھا ان کی ایک آواز پر مطورہ لبیق کہتا ہوا نظر آتا تھا فقیر کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ حکومت کا کوئی اقدام مفتی صاحب کے مشورے اور ان کے رضا مندی کے بغیر مطورہ میں ممکن نہیں تھا حضرت مفتی صاحب میرے والد ماجد حضور احسن علماء کے معتمد خاص اور بہت چھانے والوں میں سے تھے حضور والد ماجد بھی حضرت مفتی صاحب کو بہت چاہتے تھے اور عرصے قاسمے میں ان کے حاضر پر مسررت اور اتمنان کا اظہار فرماتے تھے مفتی صاحب قدوسے سے رہو عرصے قاسمے میں صحت کے ناسازی کے باوجود غیر حاضر نہیں ہوتے تھے چاہے چند لمحوں کے لئے آئیں لیکن اب اپنے مرشد اجازت کے آستانے پر ضرور حاضر ہوتے اور ہم سب بھائیوں سے بے حد نیاز مندانا اور شفیق تعلق رکھتے تھے ان کی رہلے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنا ممکن نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک اللہ ان کا نعم البدل اتا فرمائے اور ان کے اخلاف اور جانشین کو ان کی سیرہ سے حصہ اتا فرمائے تاکہ مطورہ کے عوام کو حضرت کے عدمی موجودگی کا حصہ جاتا رہے دیری دعا ہے کہ مولا تبارک اللہ حضرت مطی صاحب کے درجات بلند فرمائے اپنے جوال رحمت میں خاص مقام اتا فرمائے اور ان کے پسمندگان کو سبر جمیل کامل اتا فرمائے آمین بجاہن نبیل کریم آپ سے درخواست تھا کہ مفتی لطفلہ قادر اللہ رحمت الرزوان کے حوالے سے آہباب تک ان کا تارک پہنچانے کے لئے اس یوڈیو کو شیئر کریں اور ملتے ہیں اگلی یوڈیو میں السلام علیکم موسیقا